اچھا ساجان اور کیا یاد آتا اپنے علاقے کا آپ کو اچھا ایک سائیکل والا آرہا ہے سائیکل چلا رہا ٹھیک ہے تو اس نے پرادو میں سائیکل دے مارا خود وہ گر گیا نیچے اب اسے تو گھٹنوں پر چوٹ آئی ہوئے روڈ میں ہے وہ پکا روڈ ہے تو اس گھٹنوں پر چوٹ آئی ہے لیکن جوت کرنے سے باز نہیں آرہا پرادو والے کے ساتھ گرا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہہ دا بڑی گھٹی چپی کبرہ ہے ہی بیٹھا شاہ جی اس گھٹی آڈے نے بھی شیشہ تھلے کی تا تو مو باہر کٹ کے کہہ دا اٹھ جا تیرا گڑا شیشہ ٹھٹ گیا ناظرین سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے ویڈا س کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے تا مقفیق بات باب ساتھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ باد کی لائل پور کی خوشبو کے ساتھ ساجن عباس آپ دیکھ رہے زبردست بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید اور ساجن عباس صاحب ہمارا سیگمیٹ ہے جس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اینک دور دیئے کہ نزدیک دیئے نہیں درمیان دی پبلک کی طرح پڑھتے ہیں یہ درمیان نہیں ہے تقریبا جی میرا ساجن عباس سے یہ سوال ہے کہ آپ صبح اتنی لیے ٹوٹتے ہیں کہ سورج جاتے جاتے آپ کو کاندوں سے ہلا کے کہتا ہے پتر اٹھ جا ہون میں دبن آلا ماں کیا یہ بات سچ ہے میرا میں ہی تو انسان آنا شاہ جی اگر رات نو کوئی ٹی وی دا کام میں ڈرام میں دی ریسل بھی آج کل رات نو ہی ہوگی شاہ جی اچھ 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 اہلے انداز سے پانچے وجہ شام نو انہیں انداز انہیں ڈرام میں تو بعد ریسل ہوں دیئے پانچے وجہ تاکتے اتھے رہنا ہے ایک وجہ ڈراما ختم ہونا ہے پھر چار پانچ کنٹ ریسل دے ہونا ہے آخری بار زندگی میں صبح کب اٹھے تھے آپ آخری بار شاہ جی میں آج ہی اٹھا ہوں شاہ جی کروکارڈنگ بغیرہ نہ ہوئے تو پھر صبح تاک اگر ریسل کیتی ہوئے تو پھر تو بند نے سوڑا ہی ہے آگے پڑھتے ہیں مرضی آپ کی جب مرضی اٹھیں آگے آگے ساجہ نباہ صاحب آپ سخاوت ناز کے بھائی ہیں لیکن ایمانداری سے یہ بتائیں کہ پیسے کھرچ کرنے میں اور داد دینے میں زیادہ کنجوسی آپ کرتے ہیں یا سخاوت ناز صاحب ایمانداری سے بتانا یہ اب سخی کون ہے دونوں میں سے زیادہ شاہ جی الحمدللہ دونوں ہیں اچھا کنجوس ہیں تو انہوں نیگٹیوی زید ساندار میری سنو نہیں دیں میرے تو مودے پائی جا رہے ہو پہلے اٹھتا لے ٹھا ایمانداری سے زیادہ سخی کون ہے تقریبا دونوں ہیں اس کے پاس پیسہ ٹکتا نہیں ہے میرے پاس آپ کے پاس ٹکتا نہیں سخاوت جی ماشا وہ سمجھدار سخی ہیں تین چار کار چلاؤنا الحمدللہ بھر میں کی چلاؤنا اللہ چلاؤنا آپ کی شادی ایک ہے جی اچھا آپ کی شادی محبت کی تھی جی بھئی اچھا ماشا اللہ کیسے ہوئی تھی محبت کیسے ہوئی تھی محبت جب شادی ہوئی تو محبت ہوگئی بھائی سخوابت امہ اببہ سب نے خود کروائی تو ارینج ہوئی نا ارینج ہوئی ہے محبت شادی کے بعد ہوئی جی جی ظاہر ہے وہ کبھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے میہ بیوی میں ظاہر ہے شادی اچھا تو پھر آپ کیسے بیہیف کرتے ہیں وہ کیسے بیہیف کرتی ہیں جب مجھے غصہ آتا ہے نا شاہ جی تو میں باہر چلا جاتا ہوں گھر سے گھر سے اچھا جب بیگم کو غصہ آتا نا وہ پھر بھی میں ہی چلا جاتا ہوں محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں بیگم سے باہر چلا جاتا ہوں جی سنائے آپ کو تھیٹر میں سلو موشن کے نام سے پکارا جاتا ہے آپ کی کچھوے سے انسپائر ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے آپ زیادہ سلو ہیں یا کچھوہ کہنا چاہو گا کہنا دیں بہت کوششیت ہے نہیں بھائی میں اتنا سلو نہیں ہوں جتنا کچھوہ ہے جی ساجن آپ نے انڈین فلم چل میرے پت میں بھی کام کیا چھوٹنگ کے دوران آپ کا کسی پہ دل آ گیا ہو یا کسی ہیروین کا آپ پہ دل آ گیا ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا جو آپ دو توڑا صحت فیلو ہے شاہ جی میرا تو وہاں پہ کسی پہ دل نہیں آیا اچھا اب کسی کا آیا ہو تو مجھے وہ علم میں نہیں آیا میرے اور فلم میں بھی نہیں آیا اچھا ساجن آپ وہ جو آئیٹمز بناتے ہیں مختلف گانے اور اس پہ بول چڑھا گئے وہ کوئی سنائے نہیں آرکو چیز وہ جو تھیٹر پہ وہ پیزا والے سنا دیں پیزا والے بڑا مزدار ہے آپ کو آج میں نے مل گیا پیزا دو بائی دا آج میں نے مل گیا پیزا دو بائی دا مانویں تُو میری مانگ بھیلو میرے تو نہ مانگ بھیلو اے مائنویں کھانا چاہی دا آج میں نے مل گیا پیزا دو بائی دا اوہ پول چڑھا پیزا لے کے کھا مانگا مکلا بیک نال وڈی بوٹل لے کے پینڈ بیچ ہون ٹاک بے بلی میں باس غالی تھا لے کے آمانگا اپنے لکھی میں والے نال لے کے آمانگا آج میں تُو میری مانگ بھیلو میرے تو نہ مانگ بھیلو اے مائنویں کھانا چاہی دا آج میں نے مل گیا پیزا دو بائی دا شیئر وڈی بھائی دا شیئر وڈی بھائی دا شیئر وڈی بھائی دا چھوڑے دا وفق وادو آپ ساتھ ہیں ہم آسد موجود ہیں ساجن عباد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ ملکم بیک ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آم بیت ہمارا سگمٹ ہے ساجن صاحب جس کا نام ہے کتھارسز مطلب جو بھی دل کی بات ہے آپ نے وہ کرنی ہے ہم سے میں دل دیا ساری انگل نہ کر دیں گا توسی چلا دوں آپ وہ کی جائے گے نا جو چل سکے ساجن کسی بات پر زندگی میں افسوس ندامت انسان غلطی دا پتلا تہائی لیکن اثر وائز کسی دلہ زاری نہ ہوئے اگر ہو جائے نا یقین کرنا میں نو بڑا ہی پچتاوہ لگ دا او چاہے کسی نے مہتے جھوٹ کرنی سی تو میں ویسے دماغ چودا کیوں نکل گیا ہے اچھا او کیوں دینا ہے او انٹری کرنا نا لے مونڈے نجلے اس کا بھی افسوس رہتا ہے آپ کو اس کا بھی افسوس رہتا ہے یقین کرنا پر کوئی ایسی گل ہوئی ہوئے کہ توسی جا کے بعد کسی نوں سوری کیتا ہوئے یا تانوں احساس ہوئے ہوئے کہ یار میں غلط ہوگیا اسی میرے کلوں جنہیں نہیں کٹی کچھ نہیں باندھا جنہیں نہیں کٹی اللہ نے مدد دو دی جھڑا سترگل کر دے تے او شاہ جی مونڈے دانا وڈی کلے گا ہوں دی میرے نال سینسی اوہی چونکہ میں اساس رہ کرنا ساں میں نے پتا ہوں کہ کہ میں کدی بائسخاوت نے میرا میری سفارش نہیں کٹی کدی زندگی سے کیسے نہیں کہا ہوں نہ میں چھتی دس سیازی کے میرے پرا آنے اچھا ماشا اللہ فیمز سن میں ایک کہتے ہیں تو چھوٹا ماں اچھا نا لکھایا نا 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 دے کار دے پتا سیگی دو بھی پرا آدھا یہ بھی کار لوک جاندہ ساں کار دے پتا بھی ان دا سیتے ہیں آپ اچھے کہیں دے ہوں لکھایا رہا ہے اوہ ہاں جی اوہ میں اوگاز آسر رہا سا شاہ جی پڈیوسر نے اوہ ساڑنے کو سٹرگل کر رہا اوہ شاہ جی انہوں کہا سی کہ آج تو کلے پلے ہی نا اچھا آج تو تری فیس واج جائے گی آرے واہ اچھا کہ چار پانچے میں انڈے ہور کھلو تو ان دن نال تو سید دیکھے نہیں درامی جی تو اس دن اسے دن میرے کلوں میس ٹھے کوئی کہ میں باکھی گیاں سارے ہیں تو کیوں دے کروا آدھا اوہ دا کیوں بچھاڑے رہے گیا ان ٹیمیگ میں دیئے نہیں فرن پچھے چھوٹکیاں شروع گیاں گیاں کہ اے سین مو کادیو اوہ ہاں سارے ہیں انہوں باہر کر دیتا کہ وہ دیر زندہ تھا اسکیوز کیتا شاہ جی ناظرین آپ دیکھئے کہ کیوں پوری دنیا میں لوگ اپنے فنکاروں سے پیار کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اس سنسٹیوٹی کی ویڈا سے اور بہت اچھے ہر ساجن ساجن زندگی کا سب سے خوشترین لمحہ شاہ جو تم میری دو ہزار تو ڈریکٹ داس ہزار پیا فیس ہوئی نا آج پا میں اللہ بہت زیادہ دیا ہے احسان ہے پارفردگار دا صدقہ پہنٹن پاک مونو اونا قدیل لوت نہیں ہے شاہ جی جڑا اوس داس ہزار دا آیا ساں کیا دو ہزار تو ڈریکٹ داس ہزار کی کی تا سی ساجن نے دو تو دس جو دو جمپ ہویا تنخواہ دا پھر وہ لبی ہے پہلی باری کی کی تا سی ساجن نے شاہ جی جو گئی تا سی نا وہ بہت داس ہزار شاہ جن عباس کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ جب میری والدہ فاؤت ہوئی آج بھی وہ وہ الحمدلللہ میری جو امہ تھے نا شاہ جی انہوں نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزاری اور اس کی وجہ درویش آدمی تھے اچھا دو دو اے سی بھی لگوالی ہے اچانک میں فیصلہ بات چکر لگانے ہیں امہ کو اسلام کرنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہا کہ چار پائی ہے جو گیٹ کے نا گھر کے گیٹ کے پاس رکھی ہوئی اس پہ چادر بھی نہیں ہیں امہ جون جلائی میں وہاں سوئی ہوئی ہیں اتنے اتنے کپڑوں کو شاہ پر بھیجنے وہ گلی میں تقسیم کر دیں امہ نے شاہ پر جوتیوں کے بھیجنے وہ گلی کی عورتوں کو دے دیں میں نے جب بھی جا کے دیکھا دروازہ کھولا تو محلے کیم مائیاں بیمار بزرگ بچے انہوں نے دو میں ہی کمرے فول لے امہ بار جون جلائی منجے تلہ میں پیور مجھ سے کہ آپ نے کہا درویش خاتوم ہے جی 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 کبھی ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگائے بغیر میں گھر سے نہیں نکلتا تھا جی اب بھی جب یاد آتی ہیں اب بھی جب یاد آتی ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرے پاس ہی ہیں یقین کیجئے گا زندگی میں سب سے زیادہ کس موقع پہ ساجن کو اپنی ماں یاد آئی شاہ جی پہلی تو بات ہے یہ ہے کہ وہ کبھی بھولیں نہیں ہیں ٹھیک فیکنڈ یہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اچھا ساجن زندگی کا سب سے تلخ لمحہ جو آپ پہ گزرا ہو میں نے بتایا نا کہ بھائی سخاوت سے چھوٹا بھائی وہ فوت ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک دو مینے بعد سسٹر فوت ہوگی یقین کرنا ہے سارے جنازے والدین تک ٹھیک